ایک شخص کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ اس پر زکاة واجب ہے لیکن اس پہ قرض کا بوجھ بھی ہے اور گھر والی سونے کو بیچنے کے اجازت نہیں دیتی وہ شخص کیا کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سونا ہے کس کا بیوی کے حق مہر کا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے بیچنے کا بیوی کو وراست سے ملا ہے آپ کو تب بھی حق نہیں ہے بیچنے کا بیوی کا مال ہے اور اگر وہ بیوی کا مال نہیں آپ کا مال ہے آپ نے پیسے سیو کرنے کے لیے اس کی انگوٹھی بنا دی اس کی چوڑی بنا دی اسے کہا کہ یہ میرا مال ہے تم پہنو رکھو اپنے پاس تو پھر اس کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ مال آپ کا ہے اور اگر وہ حق مہر ہے بیوی کا اور آپ نے آنکھ رکھی ہوئی ہے اس پہ تو یہ غلط ہے اس کا حق مہر ہے آپ پہ کردہ ہے آپ بیگم سے ادھار لے سکتے ہو اس شرط پہ کہ آج دے دو کل کو میں تمہیں یہی گولڈ اتنا واپس لے دوں گا یہ تو ممکن ہے لیکن اگر وہ بیگم کا حق مہر نہیں اس کے وراست کا مال نہیں اس کے ذاتی پیسوں کی وہ چیز نہیں ہے آپ نے بنا کر اس کو دیا ہے کہ میرا مال ہے رکھو اس طرح ہم پیسہ سیو کر لیتے ہیں جس طرح عام میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت سے اتفاق سے ایک بار ڈن ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا مال ہے یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھئے کہ سونا بیگموں کا ہوتا ہے زکاة خامد سے دلواتی ہیں سونا کس کا ہوتا ہے بیگم کا زکاة کون دیتا ہے خامد جس کا سونا ہے وہی زکاة ہے اگر خامد پیار محبت سے زکاة دے رہا ہے تو اللہ جزائے خیر دے ایسے خامدوں کو کم ہی ملتے ہیں ایسے لیکن اگر خامد زکاة نہیں دیتا تو اس کا گناہ خامد پر نہیں ہے جس کا سونا ہے اسی پر زکاة ہے تو لہذا اس کے حق محر کی قیمت وہ مال اس کو آپ زبردستی نہیں لے سکتے اس کے وراست کا مال زبردستی نہیں لے سکتے اس کا اپنا ذاتی مال زبردستی نہیں لے سکتے اگر آپ کا مال ہے تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے